یہ جماعت علی ہیں محمود بوٹی میں کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والے اس انسان دوست شخص نے سکول کا مو تو کبھی نہیں دیکھا مگر زندگی کی کچھ تلق حقیقتوں نے اسے بہت سے سبق سکھا دیا ہیں شہر بھر میں سائرن بجاتی پھرنے والی بڑی بڑی ایمبولینس کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی انوکھی سی ایمبولینس اس کی بھی چلتی ہے جو وقتی جا رہا ہے ایدھر تو کوئی سکا بھائی بھائی کو پانی پھنانے کے لائک نہیں ہے تو پھر آپ اپنے پلے سے پٹرول لگاتے ہو رات کو دو بجے نیند بھی خراب کرتے ہو آپ لوگ پھر ہسپیٹل میں چھوڑنے چلے جاتے ہو میں بس یہی سوار کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے اسی بیس پہ اسی انسانی خدمت کا سوچتے ہوئے پیرے رکشے کا پیچھے لکھا ہوا ہے چوبیس گیٹے ایمرجنسی فری کسی بھی ہسپیٹل کا مریض ہو الحمدللہ پورے لاہور میں لے کے جاتا ہوں اس لئے کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو اللہ کو مو دکھانے والا بنو گا اس رکشہ ایمولنس میں سوار ہونے والے مریض علاج تو دور کی بات اسپتال آنے کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے انسانی خدمت کے لئے امیر ہونا یا غریب ہونا ضروری نہیں ہے نیکی کا یہ جذبہ جماعت علی کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ وہ اسے اپنی دونوں بیٹیوں میں بھی دیکھنے کا خواہش مند ہے جس طرح میں انسانی خدمت کر رہا ہوں مریضو کا فری ہسپیٹل چھوڑا ہوں اور میری کوشش ہے کہ دونوں بیٹی ڈاکٹر بن کے یہ بھی غریبوں کا فری میں علاج کریں جیب تو تقریباً اس کی خالی ہے مگر دل انسانی خدمت کے جذبے سے بھرا پڑا ہے محدود وسائل کی موجود کی میں جماعت علی نے بڑے بڑے کام کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ خدمتیں خلق کے لیے شہنشاہ ہونا نہیں بلکہ بڑے دل کا مالک ہونا ضروری ہے کیمرویمین محمد عویس اور آصف خان کے ساتھ روبا عروض نیو نیوز لاہور